ہلو جی اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو یورز ویڈیو تو یار کافی دن ہو گئے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ساتھ میں کلیڈنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے خیر یار جو نیوز اپ ڈیٹس ہیں وہ تو آپ لوگ کے ساتھ میں ویسے بھی شیئر کرتا رہتا ہوں ایک تو یار یونیورسٹی نے اتنا گھیر ہویا ہے بس assignment پہ assignment پھینکی جا رہی ہیں ایک submit کی ہوتے ہیں تو دو اور پھینکی ہوتے ہیں پتہ نہیں یار شاید بھئی آپ لوگ کے ساتھ پھر بھی interesting news and update کرتا رہے گا کرکٹ سے related تو یار جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے وہ بھی دبا دے آپ لوگوں کو نیوز کی پیچھے ہی در ہو درجہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید بھئی آپ لوگ کو کرکٹ سے related interesting news and updates دیتا رہے گا تو بس میرے چینل کو subscribe کر لے چلے بھئی چلتے ہیں سیدھا stadium میں آگے ہوں stadium اور سب سے پہلے تو آپ لوگ کے ساتھ ایک وائیڈ angle شیئر کر رہا ہوں پھر اس کے بعد updates کی طرف چلتے ہیں یار گراس کی کٹائی آپ چیک کرے جو اس پورے week میں یہ کام ہو ہے نا ہوئے 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 surface آپ لوگ دیکھ لے تو پھر کیسے لگ رہا ہے بھئی stadium اب آپ لوگ دیکھ لی نا result بالکل professional لگ رہا ہے pillars کا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں بالکل نظر ہی نہیں آ رہے کہ یہاں پہ pillars ہیں یہی تو میں آپ لوگ کو کب سے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو صبر کریں رنگ روغن کا کام بھی باقی ہے تو viewers سب سے پہلے تو آپ لوگ کو میں نے وائیڈ angle دکھایا ہے کیونکہ جو یہاں پہ کٹائی کا کام ہے نا وہ اس week میں کیا گیا ہے تو گراس آپ لوگ چیک کر لے کہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے stadium اور pillars کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا میں تو کہتا ہوں کہ pillars کے ساتھ یہ stadium اچھا لگ رہا ہے کچھ ہی stands پہ چیئرز کا کام ہے اور LED screen کا کام تو جاری ہے اور pitches بھی almost ready ہیں تو بس یار یہ stadium میں تو کہتا ہوں کہ ready ہے بس players کو بلواؤ پی ایس ایل ایٹ کرا دو خیر پی ایس ایل ایٹ تو یہاں پہ possible نہیں ہے viewers آج کل interviews وائرل ہو رہی ہے جس میں رمیز راجہ پشاور stadium کو لے کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ western players کو ہم یہاں پہ نہیں بلا سکتے کیونکہ ابھی یہ stadium under construction ہے تو بالکل یار ظاہری باتیں ابھی کام ہونا ہے pitches پہ کام ابھی جاری ہے اور ابھی تو نیا کام شروع ہے cladding کا آپ دیکھ رہی ہیں main gate کے پاس کچھ کام جاری ہے پی ایس ایل ایٹ بے شک نہ کراؤ لیکن رمیز بھائی بھائی آپ سے request ہے کہ please یار یہاں پہ پی ایس ایل نائن کے میچز ضرور کرانی ہے جو foreign players ہیں نا ان کو یہاں ضرور بلانا ہے یہاں پہ دیکھیں کام دھڑا دھڑ جا رہی ہے بھئی دن بہ دن یہاں پہ کام تیز ہوتا جا رہا ہے چلی یار اچھے کہ اس کے نظروں میں تو اٹلیس آر ہے نا stadium بار بار وہ آج کل ذکر کر رہے ہیں انٹرویوز میں پشاور stadium کو لے کے تو چلی بھئی آتے ہیں کام کی طرف اور آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس ویک میں stadium میں کام کہاں تک پہنچا ہے آخر یار stadium میں ہو کیا رہا ہے ویورز ورکرز کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ون بائی ون ڈسکس کر لیتا ہوں جی تو ویورز سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ میڈیا باکس کا پاس والا جو stand آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے جتنے بھی binding pieces تھے ورکرز نے ہٹا دی ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو neat and clean اب نظرار ہو گئی ہے والا stand جو trusses ہیں وہ بالکل clear ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو binding pieces تھے اسی ویک میں ورکرز نے ہٹا دی ہیں میں تھوڑا سا آپ لوگ کو آگے smooth لے کر جاتا ہوں پھر آپ لوگ دیکھیں کہ stands کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ویورز یہی ایک last stand تھا جہاں سے binding pieces کو اٹھانا تھا اور یہ کافی time consuming کام تھا جو کہ ہو گیا ہے جی تو ابھی آپ لوگ چیک کر لے کہ جتنے بھی trusses ہیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بالکل neat and clean اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ میں exclusive update دے دیتا ہوں کہ finally LED screen کے لیے base پہ کام کافی زور و شور سے جاری ہے LED screen کے لیے جو frames کی کٹائی workers سب سے پہلے کر رہے تھے اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں تو ما شاء اللہ سے ایک جگہ پہ دیکھیں بالکل base تیار کر دیا ہے جو beams آپ دیکھ رہے ہیں تین جگہوں پہ ان لوگوں نے ما شاء اللہ سے properly fix کیا ہے اس کی اوپر پھر 22 by 38 inch LED screen کی installation کریں گے ایک scoreboard LED یہاں پہ ہے اور ایک دوسری جانب وہاں پہ میں آپ لوگ کو لے جاؤں گا ویورز top سے آپ لوگ کو میں دکھاؤں گا یہاں سے اتنا clear آپ لوگ کو نہیں نظر آر ہوگا انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں ویڈیو کو end تک دیکھئے گا چیتے ویورز میں آپ لوگ کو بی سٹینڈ لے کر آ گیا ہوں یہاں سے آپ لوگ کو side view دکھا رہوں کہ ما شاء اللہ سے workers کتنی زیادہ یہاں پہ پرجوش ہیں کام کرنے میں مصروف ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں سٹیڈیم میں تین جگہوں پہ کام ہو رہا ہے ٹروسز کے حوالے سے آپ لوگ کو بتا دیا کہ binding pieces تو ہٹا دی ہیں ساتھ ساتھ جو safety grill ہے بی سٹینڈ کے لیے وہ کام بھی بہت زیادہ ہو ہے تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو وہ بھی بتاؤں گا concrete کے ذریعے جو نیچے آپ لوگ three spots دیکھ رہے ہیں یہ بنائی ہیں پھر اس کے inside یہ تین beams ان لوگوں نے properly fix کی ہیں تو اب ما شاء اللہ سے base تو بالکل ready ہے آپ صرف LED screen کو یہاں پہ لا کے fix کر دینا ہے ویورز کافی height ان لوگوں نے دی ہے مطلب جس طرح سے میں سوچ رہا تھا اس سے بھی زیادہ height پہ LED screen یہ لوگ لگا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ اس طرف جو شائقین بیٹھے ہوں گے ان کو سامنے والی LED screen easily ڈزر آسکے اور جو اس طرف بیٹھے ہوں گے ان کو یہ والے نظر آسکے تو ابھی بھی آپ لوگ چیک کر رہے ہیں کہ workers نے زیادہ کام کر لیا LED screen پہ LED screen کے installation واس ہو چکی ہے جی تو بڑھتے آگے اپ ڈیٹس کی طرف جیسے کہ آپ لوگ کو یاد ہو LED screen کے بلکل ٹھیک ایک stand تھا جہاں پہ safety grill کے installation جاری تھی اور کچھ ہی safety grill workers اوپر لائے تھے تو یورز میں آپ لوگ کو safety grill دکھا رہوں کہ LED screen کے ساتھ ساتھ یہ والا stand بھی complete کر لیا ہے یہ تو واقعی میں یار stadium میں کام بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھئی یہ والا stand complete کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے safety grill کے installation ایک stand complete کر لیا ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور stand بھی کیا ہے تھوڑا سا آپ لوگ سبر کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سامنے آپ لوگ کو ایک اور stand نظر آ رہا ہوگا تو جی بھئی وہاں پہ بھی safety grill کا کام ہوا ہے تھوڑا سا سبر کریں میں آپ لوگ کو وہاں لے جا کے دکھاتا ہوں یار میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ stadium میں اب رات کو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے جو LED screen کے لئے کام ہے اس لئے بھئی کچھ ورکر safety grill کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ stadium کے outside تو اب cladding کا کام بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں ابھی فیلال finalize تو نہیں ہے جیتے ویورز میں آپ لوگ کو اسی stand کے پاس لے آئے ہوں جو دوسرا stand آپ لوگ کو نظر آ رہا تھا بلکل سامنے ہی یہ آپ لوگ دیکھ لے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے بلکل complete کر لیا ہے safety grill کا کام اب آپ لوگ چیک کر لیں stadium کا view بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل کوئی blocking shocking کوئی system نہیں ہونا یہاں پہ بلکل ایزی لی آپ لوگ بلکل پہلی ہی stair پہ بیٹھ کے match کو enjoy کر سکیں گے بہت ہی تیزی سے یہ کام کیا گیا ہے چیک کریں بھئی کسی بھی stadium میں آپ لوگ کو یہ سب کچھ نہیں نظر آنے والا بہت زیادہ یہ stadium یونیک ہے ویورز کچھ ہی دنوں پہلے میں آیا تھا ابھی جہاں سے میں گزر رہا ہوں صرف یہاں تک کام ہوا تھا لیکن اب آپ لوگ چیک کر لیں میں تو حیران ہوں کہ یہ والا stand اور پھر دوسرا stand اور ساتھ میں LED screen اور باہر cladding کا کام بھئی کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ میرے خیال سے پی ایس ایل ایڈ کے لیے تیار ہونا ہے stadium میں لو جے بھئی بیوٹیفل یار بیوٹیفل ورک یہ دیکھیں بھئی safety grill بہت زیادہ خوبصورتی سے ان لوگوں نے installation کی ہے stands بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ LED screen کی بھی تو installation یہاں پہ ہو رہی تھی تو یہاں پہ دیکھنے کہ کیا scenario ہے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ پہلے concrete کا کام کیا گیا ہے ابھی تو جو beans ہیں ان کی properly fixing ابھی ہونی ہے فی الحال جو base ہے اس کے لیے pre work یہاں پہ کیا گیا ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیں جس طرح سے میں نے آپ لوگ وہاں پہ کام دکھایا تھا اور اب close view دکھا رہا ہوں جو یہاں پہ concrete کا کام سب سے پہلے کیا گیا ہے beams کے لیے یہاں جیسی ہی beams کی installation کر لیں اس کے اوپر انشاءاللہ پھر LED screen کے installation کریں گے تو ویورز stadium میں جو بڑا کام جاری ہے وہ تو آپ لوگ کو دکھا دیا ہے اب آ جاتے ہیں جو stadium کے outside آپ لوگ کو cladding کا کام نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ویورز دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھے کہ stadium کے outside کچھ shape یہ لوگ دے رہے ہیں مطلب جو pillars کے inside آپ لوگ کو ادھر ادھر جو gaps نظر آ رہے ہوتے تھے آپ لوگ پوچھتے بھی تھے کہ شاید بھئی یہاں پہ کوئی glasses وغیرہ لگائیں گے یا نہیں تو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ یہ end کا کام ہے ٹھیک ہے بعد میں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے لیکن جو cladding کا کام کیا گیا ہے صرف main gate پہ یہ کام ہوا ہے میں آپ لوگ کو اس لیے نہیں دکھا رہا جس طرح سے آپ لوگ کو یاد ہو پویلین کے آگے ایک دن ان لوگوں نے boundary grills رکھی تھی اور میں آپ لوگ کو کہہ رہا تھا کہ اس پر میں بات نہیں کروں گا می بھی یہ جو grill ہے بیس ٹینڈ پہ لے جائیں تو اب آپ لوگ کے سامنے ہیں دیکھ لیں کہ بیس ٹینڈ پہ فائنلی ان لوگوں نے پھر فیصلہ کیا تو اسی طرح ٹھیک آپ لوگ جو cladding کا کام دیکھ رہے ہیں باقی بھی لوگوں نے اس کی footage وغیرہ شیئر کی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا صرف main gate پہ جو کچھ pillars ہیں backside پہ وہاں پہ cladding کا کام کیا گیا ہے لیکن ابھی فیلحال یہ ابھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے cladding کا کام کیا جائے یا یہاں پہ کوئی glasses وغیرہ لگائی جائیں تو جب ایک کام بلکل confirm نہیں ہے اور نہ ہی مجھے confirm ہے کہ اس طرح ہونا ہے تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں اس پر بات کروں اگر میں views کیلئے یہ سب کچھ کرتا تو میں پہلے سے ہی آپ لوگ کو بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھیں بھئی نیا کام شروع ہے یہ وہ تو views میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل authentic news شیئر کرتا رہتا ہوں اس لئے میں اس پر ابھی بات نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ میں next time جب آؤں گا بلکل آپ لوگ کو پھر میں confirm کر کے بتا دوں گا آپ لوگ کو دکھا بھی دوں گا کہ کس طرح سے یہاں پہ سین ہونا ہے stadium کے outside بہرحال جو grass کا کام ہے آپ لوگ چیک کر لیں کچھ ہی جگہ پہ ابھی بھی grass کو بچھائی جا رہی ہے اس طرف آپ لوگ دیکھ لیں جو خالی جگہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ carpet grass مزید آگے تک لے جائے جائے گی انشاءاللہ یہ بہت جلد کریں گے یہ کام بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ grass پہ کام رک گیا ہے میں آپ لوگ کو آگے دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا portion ان لوگوں نے ابھی ابھی اسی week میں cover بھی کیا ہے بس آپ لوگ بڑا کام صرف ذہن میں بٹھا دیں کہ اس وقت سٹیڈیم میں بی سٹینڈ پہ safety grill LED screen کے لیے اور grass پہ کام جا رہی ہے میں آپ لوگ کو اب بھی دکھا دیتا ہوں کہ live workers ابھی بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جو carpet grass ہے اس کو properly بچھائی جا رہی ہے اور اس طرف جو pitch area ہے وہاں پہ مٹی بھی بچھائی جا رہی ہے تو یور سٹیڈیم میں کام تو کافی زور و شور سے جا رہی ہے hope so انشاءاللہ یہ اگلے سال تک ready ہو جائے گا کہنے کا بس میرے یہی مقصد ہے ابھی تک میں نے جو آپ لوگ کو بتایا ہے ویسے ہی ہوا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی میں confirm کرلوں cladding کے حوالے سے پھر آپ لوگ کو میں انشاءاللہ update خود ہی دے دوں گا جی تو یورزائے hope آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو بھی انجوائی کی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ کرکٹ سے related کافی interesting news شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلے بھئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں interesting news کے ساتھ تب تک کے لئے شاہد بھائی کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ